اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خاروافیت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں الحمدللہ جس سال میں اللہ رکھے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے آج کا فلوگ میرا سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کو ویڈاوٹ چائے ہی میرا آج فلوگ نظر آ رہا ہوگا لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد میں چائے بناؤں گی تو پھر اسی کے ساتھ اپنا فلوگ سٹارٹ کروں گی آج کافی بیزی دے ہیں کیونکہ دو دن کے بعد ایک تو عشرت نے آنا ہے اور اس کے علاوہ گھر کی جتنے بھی کام ہیں وہ کرنے ہیں کھانا وغیرہ بنانا ہے اور شاید آج میری دوست بھی آئے تو میرا جو فلوگ ہے وہ پورا ووچ کیجئے گا آج آپ کو اس میں بہت اچھی اچھی چیزیں ملیں گی اپنی طرف سے تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میرا فلوگ اچھا ہو آپ لوگوں کو پسند آئے تو انشاءاللہ پسند بھی آئے گا انٹرسٹنگ بھی ہوگا تو مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ زبردستی کسی کے چینل پر لٹکنے کا اصل میں انسان کو تھوڑی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے خیال میں بار بار آپ کو صفائیاں بھی نہیں دینی چاہیے جب ہم بار بار کسی چیز کی صفائی دیتے ہیں تو آپ چھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو اس چیز کی مجھے خیر کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے تو میرا بلوگ پورا ووچ کیجئے گا اس میں جو بھی روٹین ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ملتی ہوں میں نے کھانا بنانا سٹارٹ کرتی ہے اس میں میں نے آپ دیکھ سپنک ہیں بری پر کے پیار کارتی ہیں اور سکن بنانے لگی ہوں میں اس میں میں نے شیطون کوئل بھی اس کیا میں نے کبھی ریسپی ریکارٹ تو نہیں کی لیکن بس اپنے لئے جو کچھ بنا رہی وہ پھر میں آپ بلوگ میں اٹھوئی کیا یہ جیسپی ملے لیڈی ڈیڈی گوٹین ہے جیسا بھی بنے گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ لازمی شیئر کروں گی اپنی طرف سے تو کوئل کوئل سی شاہر ہے اچھا ہی بنے سار خانا میں اچھا ہی بناتی ہوں اس چیز کے میں کوئی شکس نہیں ہوں لیکن جیسا بھی ہوگا آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی میں نمک تھوڑا سا اٹھ کیا تھا بلکل تھوڑا سا اور اس ساتھ میں نے سب سے پہلے سکن سپائٹ ہی ہے ہم نے سکن اٹھ کر دیا یہ تقریبا شکل توپلی چینج کر چک ہے باقی مسالہ جاتا میں اس میں اٹھ کروں گی اٹھیں کسے جلدی بن جاتا ہے آپ کو جلدی کھانا بنانا اور پورٹین کے سب سے ایزی ہے مجھے تو اٹھیں لگتا ہے باقی ہر کسی کی اپنی اپنی ملتی ہوتی ہے لیکن میں ہر ایسی بناتی ہوں جب بھی بناتی ہوں ابھی میں سارے مسالے اٹھ کر دوں گی اور پورٹین کی بنائی کروں گی یہی کچھ سپائسز ہے جب میں اس میں اٹھ کرنے ہیں زیادہ نہیں نمک منٹ پہلے ڈال گیا یہ حلدی لال میٹھ ہے یہ درہ مسالے یہ میرے خواہر میں ہر لف سنیٹر کا وہ ہے پاودر میں یہی ایز کر جہا اور یہ زیرہ زیرہ مجھے بہت پسند ہے وہ بس یہی میں ڈالوں گی اور نمک اگر کام ہوا تو وہ پھر میں اٹھ کروں گی اس کے علاوہ وہ میں اس میں کوئی مسالے اٹھ نہیں کرنے گی بس ایسے ہی ہے ابھی میں کماتے سب سے پہلے اٹھ کرنے گی ہلدی آٹھ کر دیا ابھی میں یہ بیڈ نک سے اٹھ کر دوں گی کھوڑا سا اس میں میں زیرہ اٹھ کرنے گی یہ ہے لیٹسن اور یہ ہے ایڈر کا پیس بس یہ اور اسے چھوڑی ہوں انشاءاللہ ابھی میں اس میں پانی میں نے بھی تا کسی بھی کل بھی اٹھ نہیں کیا تھوڑا سا آئی چیز میں دیکھوں گی لیمن اٹھ کرنا ہے یا نہیں ابھی اسے میں دم پہ رکھ رکھ رہا گی انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں کہ اسے کیا پوزیشن آتی ہے اس میں پانی اٹھ کرنے کی یا مطلب ہلکا سا چھکتہ لگانے کی بھی ضرورت ہے یہ گرم مسالہ بھی اٹھ کیا وہ میں آپ کو بتانا بھول دیں گی اور ہلکا سا پانی اس میں اٹھ کیا کیونکہ یہ نیچے لگ رہا تھا ابھی میں اس کو دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی دم پہ اس کے بعد اس کی جو پوزیشن ہوگی آپ سے شیئر کروں گی بس ایسے ہی باقی گھر بھی الحمدللہ سے صاف ہو گیا نیٹ ہو گیا سارا آج شرط آئی تھی سارا کام کر گئی ہے اور بیڈ شیٹ سار چیز ہم نے اٹھا لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں نے تیہ لگا کے رکھ دیئے باقی وہ تھکی ہوئی تھی کافی ان کے بھی بیشوز ہوتے ہیں ہر کسی کی لائف میں تو اس وجہ سے زیادہ تو آج ہم نے کچھ بھی نہیں کیا صفائی وغیرہ کی یا کل بھی کچھ کام ہوں گے وہ کروں گی اور پھر آپ کے ساتھ پراپر شیئر کروں گی انشاءاللہ تو جی یہ ڈیلی دیکھتی رہتی ہوں کہ کب بارش ہوگی کیونکہ یہاں پہ کافی گرنی ہے اور آج بادل آئے ہیں دعا کریں کہ یہاں ہمارے بھی یہاں کچھ بارش ہو جائے اور رات تقریباً کافی پوری رات ہی سامنے والے گھر جو نظر آ رہا ہے اس میں وہ ملاد تھا تو کافی مطلب آج اچھا لگ رہا تھا کہ اتنی وہ نات ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے ناتیں ہو رہی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی الحمدلیلہ سے بہت اچھا ان کا وہ ملاد رہا ہے اور بس دعا کریں کہ کوئی ایک آدھی بارش یہاں بھی ہو جائے کیونکہ ایک تو یہاں پہ لائٹ بہت زیادہ دنگ کر رہی ہے دوسرا گرمی بھی کافی ہے اور طبیعت بھی بس اسی وجہ سے یہ بند گھر میں رہ رہے کے اور پھر جب آپ اکیلے رہتے ہو پھر زیادہ آپ کو وہ ہوتا ہے تو باقی الحمدللہ سے سب ٹھیک ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ایڈ کی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو دس سے پندرہ منٹ لگے ہوں گے چلیں بیس لگا لیا تو میرا کھانا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانا میں نے بنا ہے یہ ماما کی طرف سے میری فیورٹ دالا دیا ابھی میں یہ کھانا کھانگی انشاءاللہ یہ میرا ناشتہ اور لنچ دونوں ہو جائیں گے ساتھ روٹی ہے یہ جو پیزا ہے مجھے اور سنیا کو بے حد پسانت تھا لیکن میں نے اوڈر پہلے اور کیا تھا پھر میں نے یہ والا کر دیا تو سنیا اور میں اکثر یا بھی ہم بہاورپل شوپنگ کرنے وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی بھیجو میں بھی اب دکھاؤں گی میں اپنی بہن کی محبت کہ مجھے بھیجائے لیکن میں اس کے لیے آرڈر بھی لے کرواؤں گی ساتھ لے کے جاؤں گی چلنے جی میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ پسند آئے گا چھوٹا سا ولوگ ہے بس اس میں کوکنگ وغیرہ ہے اور کچھ بھی نہیں بس گھر کی صفائی آگئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے آئیشہ سلطان میری نیبر ہی ہے وہ یہاں پہ لیکن ان کی شادی زہر اسی بات ہے گاؤں میں ہوئی ہے تو آسیم صاحب کے افسوس کے لیے وہ آئی تھی ایکچلی جس دن آسیم صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے اسی دن ان کے چھوٹی سی بیبی گرل پیدا ہوئی ہے تو اس وجہ سے وہ پھر میرے پاس نہیں آسکتی تھی تو آج پھر وہ اپنے اس ٹائم کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ آج میں سے ملنے آئی تھی افسوس کرنے کے لیے آئی تھی تو بہت سی باتیں ہوئی بہت کچھ شیئر کیا اور بہت حوصلہ ملا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس اچھی دوستیں ہوں تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزر جاتی ہے یہ جو گھر ہے جس میں میں بیٹھے ہوں یہ رنٹ کا ہے اور یہ بھی اسی کا ہے تو اس وجہ سے میری وہ کافی کلوز فرنٹ ہے ہم تقریباً سیکنڈ ایر سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کے چار بچے ہیں کافی اچھی میٹنگ رہی میری اس کے ساتھ آج ان کی والدہ بھی ہی تھی اور میں اپنی والدہ سے زیادہ ان کو اپنی والدہ مانتی ہوں وہ بہت اچھی تربیہ دیتی ہیں تو بس یہی چھوٹا سا ولوک تھا تو انہوں نے کچھ نور نے بھی اپنے سکول کی شاپ شاپنگ کرنی تھی اور آپی لوگوں نے بھی شاید اپنی کچھ کرنا تھا تو اس کا تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہہ لیا لیکن وہ کبھی واپس آگے ہیں یا نہیں آئے مجھے نہیں پتا تو الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ کو بھی ایسی خوش رکھے تو اس کے علاوہ اور بس مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ نے جیسا سوچنا ہے آپ سوچ سکتے ہیں تینکیو زو مچ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کر دیا کریں جہاں پہ اتنے اچھے لوگ میری اتنی زیادہ ہیلپ کر رہے ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو میں امید کر رہی ہوں کہ باقی اور جو نئے لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ بھی کائنڈلی میری ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور سسکرائب کیا کریں تو بس اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گی آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویلاغ میں اچھے سے ویلاغ میں جو بھی روٹین ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ میری جیسی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی جیسی ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میں سچ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گی انشاءاللہ تو ملوں گی کل آپ سے ایک نئے ویلاغ کے ساتھ ایک نئی روٹین کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ